بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قرآن کے ذریعے سیکنڈوں میں یہاں سے بہا جا سکتے ہو دور دراج کی مساوط طے کر سکتے ہو اس قرآن کے ذریعے مردے سے بات کر سکتے ہو اب تین اصول دے دئیے جہاں تین اصول مل جائیں وہی براست ہے قرآن کی مردے سے بات زمین کو تیزی سے قطع کرنا دو باتیں ہو گئیں پہاڑ کو ہٹا دینا اب میں کیسے بتلا ہوں کہ ایک شخص مر گیا مدینہ میں اور اس نے کہیں خزانہ دفن کر دیا تھا کسی طرح سوار آ کے نیچے وارث پریشان وارث پریشان کہ مر گیا بتائے بغیر مر گیا آئے خلافت کے پاس انہوں نے کہا بھئی مجھے کوئی علم غیب ہے میں کیا بتنا ہوں وہ خزانہ کہاں چھپا گیا وہ خزانہ کہاں چھپا گیا مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا کہا میں کوئی حل تو بتائیں آپ خلیبت المسلمین ہیں کہا بھئی ایسے حل علی کے پاس ملتے ہیں میرے پاس نہیں تمہیں ایسا حل اگر چاہیے ایسا حل چاہیے تو جاؤ علی کے پاس مر گیا مر گیا ابھی دفن نہیں ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کریں تو کیا کریں یا علی ہمارا باپ مر گیا اور اس میں اپنی پوری دولت کہاں چھپا دی کچھ نہیں معلوم پھر میں کیا کروں کہا یا علی تمہارے علاوہ ہے کون تمہارے علاوہ ہے کون کہا اچھا تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری وراست میں مل گیا ہے کہا یا علی اسے بہتر کیا ہوگا کہا لیکن وراست اس وقت تمہیں دلوانگا جب تمہیں بھیجنے والا میرے ساتھ ہو تو سمجھا ہے جس نے تمہیں بھیجا آئے وہ آئے جب تمہیں وراست دلوانگا آئے خلیفت المتہمین چلیں کہا بھئی چلو چلو آج علی کا کمال دیکھیں آئے علی کو ساتھ لیا مردے کے جنازے پہ آئے اور آنے کے بعد کا کون اوچ باتا آپ بھی دورت کہا چھپائیے جو مردے سے بات کرے وہ ہے بارش قرآن دوسری سے بات اتحاد بھیلار جو زمین کے سینے کو چیر کر ایک لمحے میں ادھر تو ادھر چلا جائے وہ ہے بارش قرآن یاد نہیں ہے کل کی بات رسول 80 کلومیٹر کے فاطلے پہیں خیبر میں تین مطلبہ کا یا علی اور ادھر سے جواب آیا لبائے کیا رسول اللہ اور ادھر سے جواب آیا دو سبتیں تو دیکھ لینا تم نے مردے سے گفتگو تم نے دیکھ لی سفر لمحوں میں تم نے دیکھ لیا اور اب تیسری سبت کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں آل محمد میں سے کسی نے پہاڑ تو نہیں ہٹایا مگر بھئے باپ پڑھے لکھے ہو نا تو تمہارے ذوق کے لیے جمعہ کرو ہٹایا تو نہیں لیکن عیسائی بول پڑا کہ اگر پہاڑ تو ہٹانا چاہے تو اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹ جائے جونا ہے آل محمد جونا ہے آل محمد آل محمد یہ ہیں آل محمد یہ ہیں آل محمد آل محمد محمد اللہ اللہ اللہ